اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کی اجڑی کھانا کیسا ہے یہاں جو میں قربانی کے لفظ لے رہا ہوں یہ اتفاقی طور پر لے رہا ہوں ورنہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کی اجڑی کھانا کیسا ہے اس کی انتڑی کھانا کیسا ہے جسے آنٹ کہتے ہیں انتڑی اجڑی انتڑی یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے واقعیتا کیا حکوم ہے اس کا مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امداد الفتاوہ میں دیکھیں جل نمبر چار سفر نمبر ایک ست چھے پہ فتاوہ رحیمیہ جل نمبر دس سفر نمبر بیاسی پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر چھبیس سفر نمبر دو سو بارہ پہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر پانس سفر نمبر پانس سو گیارہ پہ اور زبے شریع احکام و مسائل سفر نمبر چہتر پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر یہ مسئلہ مل جائے گا مسئلہ یہ سمجھیں شریعت نے سات چیزیں ایسی ہیں جانور میں جن کے کھانے کے لیے منع کیا ہے میں انساءاللہ اس کے مطالق بھی مستقل ویڈیو ڈالوں گا اب شریعت نے جانوروں کے اندر جو منع کیا ہے جن چیزوں کو کھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے مکروح ہے حرام ہے جس کا کھانا جائز نہیں ہے وہ سات ہیں یاد رکھیں وہ سات ہیں اس کے علاوہ نہیں ہے اب ان ساتوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جانور کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے جائز ہیں کیونکہ شریعت نے جس کو منع کر دیا اس کا کھانا ناجائز ہو گیا جائز نہیں ہوا جیسے گائے ہے گائے کے اندر یا بیل ہے بیل کے اندر یا بکرہ بکی مرغہ مرغی جو بھی ہو جن جانوروں کا کھانا جائز ہے ان کے صرف سات آزاں ایسے ہیں جن کے کھانے کے لیے منع ہے جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں شریعت نے انہیں منع نہیں کیا لہٰذا وہ جائز ہیں اب یہاں پر یہ سمجھیں وہ جو سات چیزیں ہیں ان میں اجڑی کو داخل نہیں کیا گیا ہے لہٰذا بلا کراہت جائز ہے بعض حضرات اجڑی کھانے کو مکرو سمجھتے ہیں مکرو یاد رکھیں جہاں تک کراہت کی بات ہے مکرو ہونے کی بات ہے اچھے سے یاد رکھ لیں اجڑی کھانا آنٹ یعنی اتڑی کھانا اگر آپ اسے اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں دھو لیتے ہیں تو مکرو بھی نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی کراہت نہیں مکرو تنظیحی بھی نہیں ہے مکرو تحریمی بھی نہیں ہے بلکل کراہت نہیں ہے بلا کراہت اجڑی کھانا آنٹ کھانا اتڑی کھانا اگر آپ اسے صاف کر لیتے ہیں اچھی طرح سے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہاں ایک اور بات ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ اسے اپنی طبیعت کے اعتبار سے کراہت محسوس کرتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں مت کھائیے ایسا بھی نہیں ہے کہ اجڑی کھانا شریعت میں ضروری ہو اجڑی کھانا واجب ہو یا شریعت کا حکم ہو ایسا بھی نہیں ہے آپ کو اختیار ہے اگر آپ کھانا چاہیں گے تو کھا سکتے ہیں نئے کھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ نئے کھائیں کوئی بات نہیں ہے لہٰذا یہ سمجھنا کہ شریعت کے طرف سے اجڑی کھانے کو منع کیا گیا ہے یہ غلط ہے ایسی بات نہیں ہے آپ نہیں کھائیں گے آپ کی بات ہے آپ پسند نہیں کرتے ہیں الگ بات ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے مسئلہ جہاں تک ہے آپ بالکل کھا سکتے ہیں سمجھئے نئے سمجھ میں آئے تو پوچھئے کمیٹس میں پوچھئے نئے سمجھ میں آئے سب کچھ موجود ہے نمبر وغیرہ پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں بار بار سنیں اگر سمجھ پائیں تو اچھی بات ہے لیکن نئے سمجھ پائیں تو براہ کرم دماغ دوڑا کر غلط مسئلہ مت سمجھئے اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے علماء سے رابطہ کریں نئے سمجھ پائیں تاکہ علماء آپ کو بتائیں کہ صحیح بات کیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں